آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیو پر اٹھاتا ہے کبھی سیاست پر قلم اٹھاتا ہے ایسا نایاب ہیرہ آج الہباز سے اسے ہم لے کر کے آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے آپ لوگ سنیں اور اسے دادو تحسین سے نوازیں صدارت کامیاب ہے کہ اتنا بہترین شاعر ہے سرپرستی کامیاب ہے ریاض احمد خان صاحب کی کہ اتنا بہترین اور اچھا مشاعرہ انہوں نے کروایا ہے مردہ شہنواز صاحب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ برابر دیکھ ریک میں شامل ہیں اور محنت کرتے ہیں حضراتِ گرامی السلام علیکم حضرات آج کی اس تقریب کو سجایا ہے پیغام ٹریڈر سے کے آنر محترم اجمل خان صاحب زوردار تعلیہ ہو جانے چاہیے اجمل صاحب کے لئے آپ لوگوں کے لئے مشاعرہ کروایا میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کنجوسی مت پیش کیجئے زوردار تعلیہ بجا دیجئے تاکہ اردو کے فروغ کے لئے مشاعرے ہوتے رہے ہیں اب کہاں مشاعرے ہوتے ہیں جی شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا ساتھ ساتھ ان کے تمام بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کی استعمالتوں کے بیچ آنے کی کوشش کرتا ہوں کہتا ہوں کہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے شیر سنیے گا دیکھئے گا ڈاٹر صاحب فہیم صاحب کہا کہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاکے وطن اے خاکے وطن میں تو میں تو وفادار رہوں گا غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاکے وطن اے خاکے وطن میں تو وفادار رہوں گا سرحت پہ تیری جان لٹانے کے لئے میں تیار تھا تیار ہوں تیار تیار ہوں واہ واہ کیا بات ہے پھر سے پڑھئے ساحل صاحب واہ بہت شکریہ کہ غداری میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے اے خاکے وطن میں تو وفادار رہوں گا اے خاکے وطن میں تو وفادار رہوں گا سرحت پہ تیری جان لٹانے کے لئے میں تیار تھا تیار ہوں تیار رہوں گا بہت شکریہ دوستو آئیے اسی قبیل کے چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور بتائیں پورے ہندوستان کرنے老 منہ کو کہ جو میرے کہ جو میرے جذبات ہے وہی جذبات آزم گڑ والوں کے ہیں بہت شکریہ کہ میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا وطن کی سرحدیں مانگیں گی جب مجھ سے لہو میرا خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دے دوں گا خدا کو دے کے سجدہ کر کے سجدہ کیا بات ہے خوبصورت شیر ہو گئے آئیے بہت شکریہ دوستو آئیے جی بھائی آپ کا حکم چارم اس لے پیش کرتا ہوں کہ میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا میں اپنی آن دے دوں گا میں اپنی شان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا سجا کر دل میں جو رکھا ہے وہ ارمان دے دوں گا وطن کی سرحدیں مانگیں گی جب مجھ سے لہو میرا خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دے دوں گا خدا کو کر کے سجدہ میں وطن پر جان دے دوں گا دوستو چار مصرے اسی قبیل کے اور پڑتا ہوں پوری بیداری کے ساتھ سمات کرے تمپریچر ہائی ہے آپ کے سننے کا بھی تمپریچر ہائی ہونا چاہیے سبحان اللہ اگر خاموش ہیں ہم تو اگر خاموش ہے ہم تو آزم گڑھوالو اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں پس دل نہ سمجھو تم اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں پس دل نہ سمجھو تم بزرگوں کی امانت کو بزرگوں کی امانت کو وہ ہر صورت بچانا ہے اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں پس دل نہ سمجھو تم اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں پس دل نہ سمجھو تم بزرگوں کی امانت کو باہر صورت بچانا ہے باہر صورت بچانا ہے اگر خاموش ہے ہم تو ہمیں بزدل نہ سمجھو تم بزرگوں کی امانت کو باہر صورت بچانا ہے سیاست کرنے والوں سے کبھی مت جوڑنا ہم کو انہیں کرسی بچانی ہے ہمیں بھارت بچانا ہے واہ 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 کیا بات ہے بہت خوب کیا بات ہے بھائی مردن شہنواز بیک خوصلہ افضائی کر رہے ہیں انہیں کرسی بچانی ہے ہمیں بھارت بچانا ہے آئیے دوستو ابھی چند دنوں پہلے الیکشن کا ریزلٹ ہے آیا میں نے چار مصرے کہے چچا ارشاد ارشاد کس طرح کس طرح بھائی کس طرح توانائی سے اس بار چلے گی کس طرح توانائی سے کس طرح کس طرح توانائی سے اس بار چلے گی لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی کس طرح توانائی سے اس بار چلے گی ارشاد کس طرح توانائی سے اس بار چلے گی لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی لگتا ہے مجھے کس طرح توانائی سے اس بار چلے گی لگتا ہے مجھے کس طرح بیٹا سنو بیٹھو سنو بیٹھو کس طرح نہیں بہت لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی آیا ہے بہت خوب الیکشن کا نتیجہ چچا کے بھروسے پہ یہ سرکار چلے گی چچا کے بھروسے پہ یہ سرکار چلے گی یہ نائیڈو کی طرف اثارہ ہے لگتا ہے مجھے صورت بیمار چلے گی آیا ہے دوستو آیا ہے بہت خوب الیکشن کا نتیجہ چچا کے بھروسے پہ یہ سرکار چلے گی آئیے دوستو یہ سب تو ماحول بنانے کے لئے تھا ایک خوبصورت غزل پیش کرتا ہوں ارشان اجازت مطلع کہا خوبصورت بھائی غزل کا مطلع کہا کی چراغ توفہ میں جل رہا تھا چراغ توفہ میں جل رہا تھا تو میں نے دیکھا چراغ 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 وہ کہہ رہا تھا زمانے والوں سے میں خدا ہوں جب اس کو دریا نگل رہا تھا تو میں نے دیکھا یہاں اچھا کافیہ ہے بھئی جب اس کو دریا نگل رہا تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ماں ہے وہ ماں ہے جس کی تڑپ خدا کو نہیں گوارا وہ ماں ہے جس کی تڑپ خدا کو خدا کو نہیں گوارا زمین سے چشمہ ابل رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ ماں ہے جس کی تڑپ خدا کو نہیں گوارا زمین سے چشمہ ابل رہا تھا تو میں نے دیکھا قسم خدا کی قسم خدا کی حرم کے بودھ سر کے بل پڑے تھے نومان بھائی نصیب یزدانی بھائی تشریف لگتے ہیں قسم خدا کی قسم خدا کی حرم کے بودھ سر کے بل پڑے تھے مزاج موسم بدل رہا تھا تو میں نے دیکھا مزاج موسم بدل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شعر ہوتا ہے ابراہیم خلی اللہ کی وہ تاریخ یاد کی دیئے اور میرا شعر سنیے کہ مزاج موسم بدل رہا تھا تو میں نے دیکھا صدائے صدائے توحید کی کوئی جب بلند کر کے صدائے صدائے توحید کی کوئی جب بلند کر کے اکیلا شولوں پہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا صدائے توحید کی کوئی جب بلند کر کے اکیلا شولوں پہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا بٹھا کے بٹھا کے بٹھا کے اپنے غلام کو اونٹنی پہ ساہل نکیل پکڑے وہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا